بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ملک میں بڑی گرمہ گرمی ہے لان مارچ ہے مسلسل لیے جاتے ہوئے یو ٹرن ہیں خان صاحب کے بیانیے کی اور خان صاحب کی اپنی کوئی نہ کوئی روز نیا ان کا فیض سامنے آ رہا ہوتا ہے اور کمال یہ ہے کہ وہ بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ غلط بیانی کرتے جا رہے ہیں قوم کو روز کسی نئے ٹرک کے پیچھے لگا دیتے ہیں کوئی بہت زیادہ نہ صحیح جو انہوں نے پچھلی الیکشن میں وعدے کیے تھے ان الیکشن کے وعدوں کے بعد ان کی جو حکومت پہنے چار سال رہی اس کے دوران جو وعدے کیے کسی ایک پہ عمل درامت نہیں کرایا بشمول ان کا جو بینر ہیڈ لائن تھا آج اس پہ بھی یو ٹرن ہے کل حکومتیں بڑی سگڑی تھی چار جگہوں پہ صوبوں میں دو صوبوں میں اور دو ہمارے وفاقی یونٹس میں بشمول وفاق کے انہی پانچ جگہوں پہ ان کی حکومت تھی ایک پیج تھا آج کہتے ہیں کہ ایک پیج بھی نہیں تھا میں مجبور بھی تھا چیرمن نیب کی گردن پہ ان کی ان کا انگوٹھا تھا اور اپنے مخالفوں کے خلاف جو چاہتے تھے وہ کاروائیاں کراتے تھے اور پھر آج کہتے ہیں کہ چیرمن میرے کامو میں نہیں تھا الیکشن کمیشن سے آٹھ سال تک تاریخیں لیتے رہے ممنوع فنڈنگ اور فارم فنڈنگ پہ جب تاریخ نہیں ملی تو کہا کہ یہ بڑا خراب آدمی ہے اس پہ یو ٹرن لیا خان صاحب کی حکومت کے خلاف ہم نے تحریک شروع کی تو کہتے تھے کہ کچھ نہیں کر سکتے یہ میرے کابو میں آگئے ہیں یہ میرے خلاف آدم اعتماد لائیں اب تو کابو آئے ہیں میں ان کو چھوڑوں گا نہیں بڑے شکر ادا کرتے تھے اور جب ان کے خلاف حکومت ان کے جانے کے لیے تحریک پیش ہوئی تو پھر تاریخ کی بدترین قسم کے یو ٹرن لیا گئے پاکستان کی پارلیمان پہ حملہ کر دیا گیا سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کو استعمال کر کے خود وزیر آدم اور صدر کے آفس نے پارلیمان قومی اسمبلی توڑ دی سمجھے کہ ڈیزولوشن کا آڈر کر دیا اور جو کچھ ہوا اس کے بعد پنجاب میں ایک تماشا لگایا وہ بھی آپ کے سارے ان کے سامنے ہیں تو جو خان صاحب کا اعتماد تھا وہ ہوا میں اڑا اس کے بعد انہوں نے ایک امریکی سازش کا بیانی ہے کہ میرے خلاف عالمی سازش ہو گئی ہے اور ہماری حکومت کو کہا کہ یہ تو جی عالمی سازش کے نتیجے میں ہمارے قومی اداروں کے اوپر الزام لگایا کہ ان کے ذریعے انہوں نے سازش کی ہے ہر ملکر انہوں نے گورنمنٹ بنا لی ہے یہ امپورٹڈ حکومت ہے اس کے اوپر پاکستان کے خارجہ تعلقات سے کھیلیں پہلے ہی انہوں نے پاکستان کے اہم دوستوں کو ناراض کیا ہوا تھا اب چین پہ بھی اور خاص طور پر امریکہ کے اوپر جو الزام لگائے جن کا کوئی وجود نہیں تھا وہ ان کے اپنے دور میں بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اور اس کے بعد میڈیا میں بھی ہم سب نے بھی فرعو نافذ نے بھی کہا اور جس خودے دار نے وہ خط لکھا تھا اس میٹنگ کی قرارداد یا روئیداد بھیجی تھی اس نے بھی لکھا تھا کہ اس میں صرف یہ لفظ غلط ہے اس کے اوپر آپ دماش کر دیجئے یہ بھی اس کی رائے تھی اس کا کوئی اور ریکارڈ نہیں ہے لیکن خان صاحب نے اس کے اوپر پورا ایک اپنا منفی بیانیاں کھڑا کیا اور پوری قوم کو حیجان میں مقتلع کر دیا کہ پاکستان کے داخلہ معاملات میں پاکستان کی سیاست میں ہمیں اپنا محروم بنا کے امریکہ نے ہم پہ حاکمیت کر لی ہے اور ہمیں الزام جو ساری زندگی جن کی سیاست بڑی کھلی ہے ان پہ الزام کہ ہم ان کے ممنون ہو کے آگئے ہیں اب خان صاحب نے اس سے بھی یوٹر لیا اور کہا کہ چھوڑی ہے وہ پیشے رہ گیا میں تو ان سے تعلقات اچھا چاہتا ہوں آرمی چیف کی تقراری پر بہت اعتراض تھا کبھی کہتے تھے شہباز شریف صاحب تو کرے نہیں سکتے اگلی منتق ہے وہ حکومت کو کرنا چاہیے یہ انکرست ایک آگ نہیں تھا پھر اس پہ یوٹر لیا کہ نہیں نہیں چلے پرائیم منسل کرے لیکن یہ میاں نواز شریف صاحب کیوں اس پہ مشورہ دیتے ہیں زندگری صاحب سے مشورہ کیوں ہوا یہ تو جی جس کو بنائیں گے وہ تو ان کی غلط کاریاں چھپائے گا آرمی کے ساری سینئر قرآنت میں یکموشت الزام لگا دیا ایسا الزام لگایا کہ جو بندہ بھی ان کی مرضی سے آئے گا ان کی صلاح مشورے سے آئے گا وہ تو ان کی غلط کاریاں کو چھپائے گا اس کا مطلب ہے کہ پہلے پانچ چھے بندوں میں جو سمری آنی ہے جو آرمی کے سینئر آپسرز ہے اس میں سے جس کا بھی نام آتا ہے اس کے اوپر خان صاحب کی مور تو آلیڈی لگی ہوئی ہے سو ہوسو ایور انہوں نے ان بلاک کنڈیم کر دیا اب پھر اس سے یوٹر لے لیا کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے جو بھی آ جائے جی اسی طرح خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا قتلانہ حملہ ہوا بہت افسوسناک صورتحال تھی ساری قوم اس پہ شوق میں گئی ہم سب نے اس کی مضمت کی اس کے بعد ہمارا خیال تھا کہ ساری حکومت نے ہر جماعت نے اس کی مضمت کی ہر طبقہ فکر نے اس کی مضمت کی لیکن اور وہ بندہ لکیلی پکڑا گیا جو بندہ قاتل تھا یا قاتلانہ حملہ کرنے والا تھا کیونکہ اس نے قتل بھی کیا قاتلانہ حملہ بھی کیا اور قتل بھی کیا شادت بھی ہوئی وہ تو موقع سے پکڑا گیا پولس کے قبضے میں تھا پولس پنجاب کی حکومت پنجاب کی عمران خان صاحب کی پرویز علیہ صاحب ان کے وزیر اعلیٰ عمر چیمہ صاحب ان کے اڈوائزر انٹیریر اور وہ پولس نے بندہ پکڑ لیا جس نوجوان نے پکڑنے میں معاونت کی یا اس کو اس کے حدف سے ہٹایا اللہ کرم رہا اس کی بدولت خان صاحب محفوظ رہے ان کے ساتھیوں کی جانے محفوظ رہے زخمی ہوئے اس کا بیان آ گیا اور خان صاحب نے ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ کہا کہ جنہا اب تین لوگوں کے اوپر افیار دوں گا میرے تین لوگ مجرم ہیں وہ پہلے چار لوگ جن کا میں نے نام لکھ کے رکھا تھا کوئی یاد ہوگا نا خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے ایک آر ڈیو ویڈیو رکھی ہے ریکارڈ کر کے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو چار لوگ ذمہ دار ہوں گے پھر کہا نہیں وہ چار لوگ الگ ہیں یہ تین اور آگئے ہیں پھر ان تین ناموں کے اوپر آگئے ہیں پھر کہا کہ میں افیار دینا چاہتا ہوں میری افیار درج نہیں ہو لی ہم میں بار بار دنیا آپ کی حکومت ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کی حکومت افیار دے پھر حجی صاحب کو گالیاں دیں پھر ان کے شاہ محمود صاحب نے جو اعلیٰ نسل کی گفتگو فرمائی انہوں نے جا کے عدالت میں کہا کہ ہمیں چیف منسٹر صاحب نے اس کی اجازت نہیں دی نہیں کہا ڈی پیو گجرات نے کہا کہ ہمیں تو چیف ایگزیکٹیو ہیں صوبے کے وہ کہیں گے تم پر کے دے دیں گے ادروائز اس طرح یہ کیس ہے پھر یار کا نہیں بنتا ہم نے بار بار کہا کہ جناب آپ عدالت جاتے ہیں میڈیا میں آتے ہیں روز گالیاں دیتے ہیں آئی جی کو دھمکیاں دیتے ہیں آپ چیف منسٹر جو آپ کے اپنے چیف منسٹر ہے آپ اپنے عمر چیما صاحب جو آپ کے اپنے ایڈوائزر ہیں آپ انہیں تو کہیے نا چیف منسٹر صاحب نام لے کے کہیں کہ فلا فلا بندے پر ایف آئی آر دو پولس کو انسٹرکشن تو دیں آپ وہ دروازے کھٹ کھٹا رہے ہیں جہاں سے آپ کو انصاف ملے گا یا کیا ہوگا لیکن آپ جو آپ کا اپنا ہے وہ ذمہ داری نہیں کر رہے اور پھر یہ کہ دیکھیں جناب ایک مظلومیت کا ایک بہانہ بنا رہے کہ دیکھیں میں وزید آدم صابق ہوں میری حکومت ہے میں اپنی آر درج نہیں کرا سکتا کس پہ اعزام دے رہے ہیں اپنی ایجنشیوں پہ اپنے اداروں پہ انہی کو کہہ رہے ہیں نا پھر اس پہ یوٹن پھر کہہ رہے تھے فوری میں تو میرا مسئلہ کیا میں لانگ مارچ کروں گا میں اس حکومت کو چلتا کر دوں گا یہ امپورٹنڈ حکومت ہے پاکستان کے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے پھلا 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 اکانومی کا بیڑا خود گرب کیا پاکستان کے خارجہ تعلقات کا بیڑا خود گرب کیا پاکستان کی نیشنل ہارمنی کو خود تباہ کیا پاکستان کے قومی اداروں بشمول الیکشن کمیشن ہو پاکستان کی پوج ہو پاکستان کی ایجنسیاں ہو عدلیہ ہو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہو میڈیا ہو آپ کو بھی یاد ہوگا خان صاحب کی حکومت میں آج کل ہمارے میڈیا کے کچھ دوست بڑے زور زور سے اعتراض اٹھاتے ہیں یہ ہی ہمیں کہتے تھے کہ جتنی پابندی ہمیں آج ہے خان صاحب کے دور میں اتنی تو مارش اللہ کے دور میں بھی نہیں تھی اور کہاں سے پیسے جمع کرے وہ بھی ڈیکلئر کیے یہ جو آپ گرد اڑا کے ہر معاملے میں ہر چیز کے اوپر مٹی ڈالنے کا پروگرام آپ نے شروع کیا ہوئے ایسے نہیں چلے گا اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب آپ آج کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں نے پریس کانفرنس کی ہے تو انہوں نے بڑے عزیب سے سوال کل رات کو جیو کے ایک بڑا جہیت پروگرام ہے شازیب خانزادہ صاحب پاکستان کے بڑے پاکستان میں بڑے کمال کے صافی ہیں بڑے کمال کے اینکرز ہیں بہت سارے لوگ بڑے کریڈبل ہیں شازیب ان میں بڑا نام ہے اور یقیناً شازیب کو اپنے ادارے کی بھی عزت چاہیے ہوگی اس کو اپنی عزت بھی چاہیے ہوگی یہ نہیں ہو سکتا میرا خیال یہ ہے کہ شازیب ایک مفروضوں پر مبنی پروگرام نہیں ہے اس نے پروگرام میں ایک بندہ بلایا اس بندے نے کہا جی میں ہر فورم پہ جا کے گوائی دینے کو تیار ہوں یہ توفے میرے پاس آئے فلان شخصیت بیچنے آئی اس نے مجھے فون کیا پوری داستان مدد بیان کی اور یہ توفے مجھے دبائی میں مل میں نے اس کمپنی کے جو ایجنٹ ہے ریجسٹرڈ ایجنٹ ان سے اس کی قیمت لگوائی تو پتہ چلا وہ پانچ سے چھے ملین ڈالر کے ہیں پانچ سے چھے ملین ڈالر پانچ سے چھے ملین ڈالر پانچ سے ساٹھ لاکھ ڈالر اس وقت دوہزار اٹھارہ میں کوئی دو ارب پانے دو ارب روپیہ اور میں نے پوچھا میں مجھے یہ توفہ مل رہا ہے یہ چیز مل رہی ہے میں خرید ہوں تو کتنے میں مجھے کمپنی نے کہا کہ پانچ سے میں ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو اس کی اس کی کوئی قیمت ہے نہیں کسی کو پتہ نہیں وہ مارکٹ آئٹم تو ہے نہیں لیکن اس کمپنی نے بتایا تو اس کے بقال وہ کہتا ہے مجھ سے میں نے مطالبہ مجھ سے ہوا کہ آپ پانچ ملین دے دو میں نے دو پہ کہا الٹی میٹلی بات ہو گئی دو کا میں نے وہ توفہ خرید دیو دو ملین بیس لاکھ بیس لاکھ سے مراد ہے اس وقت کوئی اٹھیس کروڑ روپیہ ایکچول قیمت کتنی ہے اس وقت بھی کوئی دو ارب کے قریب تھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا چورہ دے کپڑے دنگا دے گاز یہ دنگا دے گاز بناتے گے اور دنگا دے گزہ نال پہ معاشر کر کے آپ نے توفہ بیج دیا اب سوال بیدہ ہوتا ہے کہ وہ توفہ یہاں سے جب باہر گیا ایکسپورٹ ہوا وہ تو آپ کا اثر تھا ڈیکلیئر ہوا وہاں بکا ڈیکلیئر ہوا اتنی بڑی رکم کیا باہر کہیں پارک ہو گئی ہے یا پاکستان میں واپس آ گئی اور اگر پاکستان میں آئی ہے تو کیا بینکنگ چینل سے آئی ہے یا بیگ میں آئی ہے اور جنابے والا اگر بیگ میں آئی ہے تو یہ کہیں منی لانڈرنگ تو نہیں ہے جو آپ کا بڑا محبوب سبجیکٹ ہے اوروں کو نصیتیں خود میاں پسیتیں یہ کیا ہے یہ بتائیں تو صحیح نا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص پہ بھی کیس کرنا ہے دبائی میں اور ہم نے اس ادارے پہ بھی کیس کرنا ہے دبائی میں اب دباؤ ہے دو سوال ہیں کس کی یہ آپ کا حق ہے یہ یاد رکھی ہے آپ نے میر شکیل صاحب کا کوئی وکیل نہیں ہوں جی میں جنگ کا یا شازیب کا وکیل نہیں ہوں جو کا وکیل نہیں ہوں لیکن ایک ضرور خان صاحب کی دوستوں کا مشورہ دوں کیس ضرور کیجئے گا یہ ذہن میں رکھی ہے کہ میر شکیل آپ کے دور میں ایک فرضی پرچے میں تمام تر جبر سہے مہینوں جیل میں رہے وہ آپ کے آگے جھکے نہیں ہیں اور میری ویسے بڑے عدب سے دست بستا اپنے چیف جسٹس صاحب سے بھی ایک گزارش چیف جسٹس صاحب پاکستان سے گزارش آج ان کے ایک وکیل صاحب نے دیکھیں نو بینچ اور بار تو واپس میں ایک ہوتا ہے نو تو فواد چوزی صاحب وکیل بھی ہے وہ پی ٹی آئی کے بھی وکیل ہیں اور ویسے ایک پروفیشنلی بھی وکیل آج انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ادارے پہ کیس کرنا ہے لنڈن کی عدالت میں جہاں چاہیے کریں جی میں کیا اعتراض ہے بسم اللہ لیکن جناب چیف جسٹس آپ سے گزارش ہے دست بستا عدب کے ساتھ کہ آپ کا ایک ساتھی آپ کا ایک وکیل بھائی آپ پہ آپ کے ادارے پہ عدم اعتماد کر رہا ہے اور کھل کے کر رہا ہے اور پریس سوال اٹھا رہا ہے اس کے سوال کا جواب دیجئے آپ پاکستان کا ایک نام ورد آ رہا ہیں ہم سب کی عزت کا باعث ہے ہمیں گلے شکوے ہوتے رہے ہیں ہم بھی کرتے رہے لیکن آج آپ پہ سوال اٹھا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان کے عدالتی نظام پہ اعتبار نہیں ہے اس لیے ہم یہ حالت ہو گئی ہے ملکی یہ سوال اس کا حکومت سے نہیں ہے پیپلز پارٹی اور مسلم ڈیک سے نہیں ہے یہ جنابے چیف جسٹس آپ اور آپ کے ادارے سے اس سوال کا جواب دیجئے اپنے عزت کے لیے اپنے ادارے کے عزت کے لیے اس قوم کے عزت کے لیے پھر سوال یہ ہے کہا گیا کہ ہم نے تو اس کی قیمت لگوائی تھی یہ کچھ جناس اوپر میں کسی کونے پہ کوئی گھڑی ساز ہے اس سے اوہ بھائی یہ سٹیزن کی گھڑی تھی جس کی قیمت کا وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا یہ وہ گھڑی ہے جو غیر معمولی قیمت ہے اس کی اور وہ ملکہ میٹ ٹو آڈر ہے وہ خاص آڈر پہ بنی ہوئی گھڑی ہے جو صرف دنیا میں ایک ہے وہ شیلف آئٹم نہیں ہے اس کا کسی بک لیٹر میں اس کی قیمت نہیں لکھی ہوئی اور اس کا کسی کو قیمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا اس کے اپنے جو جو آتھرائزڈ ایجنٹس ہیں شاید اس کو بھی اس کی قیمت کا پراپر اندازہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک آئٹم بنا ہے لیکن اگر کوئی شخص اس کی قیمت کا تیین کر سکتا ہے تو وہ وہ کر سکتا ہے عمران صاحب آپ سے قوم یہ ضرور پوچھ رہی ہے کہ آپ نے وہ اس گھڑی ساز سے کیسے قیمت کا تیین کرا لیا اور اس کا بیس پرسند آپ نے جمع جمع کرا دیا اور پھر کہتے ہیں دس کروڑ کا بیس پرسند جمع کرایا اور پانچ کروڑ میں بیج دیا پھر چوڑوں دے کپڑے ڈھنگان دے گاز کمال ہے نا آپ خود اسیسمنٹ کراتے ہیں کہ یہ دس کروڑ کی ہے کم از کم دس کروڑ ہے نا پوسٹ ویلیو ہے اور اس کا دو کروڑ جمع کراتے ہیں پانچ میں بیج دیتے ہیں کیا کہوں چھوڑا دے کپڑے ڈھنگان دے گاز نہ کہوں تو کیا کہوں ایسے ایسے ڈھنگ ذرا لمبی ہو گئی سو ارض یہ ہے سوال آپ سے یہ ہے حضور کیا آپ نے جو پاکستان میں گھڑی بیچی چلے آپ کی جو بھی قیمت ہے چھوڑے اس کو یہ بات میں آپ سے سوال ہوتے رہیں گے جتنی بھی قیمت میں آپ نے بیچی اگر پاکستان میں بیچی یہ پانچ کروڑ بڑی قیمت ہے آپ نے جس کو بیچی ہوگی اس سے رسید بھی لی ہوگی کیونکہ آپ نے سیل شو تو کر دی ہے نا ڈاکومنٹس میں اور اس سے رسید لی ہوگی تو اس نے کوئی آپ سے ایڈوانس ٹیکس بھی رکھ کیا ہوگا کوئی سیلز ٹیکس بھی لیا ہوگا کیونکہ سیل پرچیز کے اوپر آپ ٹیکس کرتے ہیں نا جی اتنی بڑی ٹرانزیکشن پانچ کروڑ کی ٹرانزیکشن ہے ڈکول ان کے ہمارے خیال میں تو اٹسیس کروڑ کی ہے لیکن ان کے خیال میں تو پھر بھی اس کی کوئی رسید ہوگی کوئی اصاب ہوگا کوئی اس کے اوپر ٹیکس کٹا ہوگا وہی بتا دیجئے قوم کو اور کیس کیجئے ضرور کیجئے وہ شازیب بھی آپ کو جواب دے گا وہ میر صاحب بھی آپ کو جواب دے گا ہمیں کیا اعتراض ہے کہتے ہیں وہ شخص جو لائے ہیں ٹی وی پہ وہ تو فراد ہے وہ تو بڑا دو نمبر ہے فلاں 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 پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں کہا گیا ہمیں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کون ہے بھائی جام وہ آپ سے خریداری کا دعوے دار ہے وہ آپ کا خریدار ہے آپ کا طلب والا تھا اچھا تھا برا تھا ہمیں کیا آپ جانے آپ کا کام جانے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے عدالت میں بلائیں میں اس کے ثبوت دوں گا گھڑی اس کے پاس کف لنکس اس کے پاس پین اس کے پاس انگوٹھی اس کے پاس اب کہتے ہیں اس سے جس سے ہم نے بیچے تھے اس نے آگے بیچ دی ہے اس نے نام بتائے ہیں میرے پاس کون آیا تھا کیسے آیا تھا حضور اب اس کی تفصیل تو آپ نے بیان کرنی ہے نا اور شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی طور میں اتنے میڈیا کے لوگ آف جاب نہیں ہوئے جتنے خان صاحب کے دور میں سو ساری پر بنیاں خود لگائیں پھر اسے انہراف کیا آج کل کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ مربانی کریں آپ اپنے چیف منسٹر کو تو کہنا وہ انسٹرکشن دے دے وہ نہیں کر رہے اس پہ بھی یوٹر اور پھر ایک پڑا پرانا کیس تھا توشہ خانے کو توشہ خانے پہ آپ کو یاد ہوگا قوم کو یاد ہوگا تھا کہ توشہ خانے کا ایک نوجوان صحافی نے اس ذمہ داری کو اٹھایا اس نے اس کیس کو دیا اس کے پاس کوئی خبر تھی اس نے جا کے درخواست دے دی توشہ خانے میں کہ مجھے تفصیلات دی جائیں کہ خان صاحب نے کون کون سے تحایف یا پچھلے عرصے کے اندر کون کون سے تحایف جو ہے وہ توشہ خانے سے کس قیمت پہ لیے گئے آپ کو یاد ہوگا اس کو دبانے وانے کے لیے بہت کوشش کی گئی اس کو لالچ دیے گئے دھمکیاں دی گئی سب کچھ ہوا نوکری سے نکال دیا گیا اور وہ سر پھراس آتی تھا وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا اور الٹی میٹلی کیا ہوا پھر خان صاحب کے حکومت نے کہا عمران خان کی حکومت نے کہا کہ جناب یہ راز نہیں بتایا جا سکتا یہ نام نہیں بتایا جا سکتا توفے نہیں بتایا جا سکتے اس سے پاکستان کے اس دوست ملک سے تعلقات خراب ہونے کا احتمال اس کی وجہ سے کئی مہینے شاید سال ایک سال سے بھی زیادہ مدد کے لیے وہ جو انفرمیشن کمیشن میں جاتا رہا وہ بھاگتا رہا الٹی میٹلی سپریم کورٹ کے حکم پہ بڑی مشکل سے توشہ خانے کی تفصیلات سامنے ہیں اور وہ تفصیلات کیا ہیں کہ روز اس کا کوئی نیا پرد کھلتا ہے روز اس کی کوئی نئی جہد کھلتی ہے خان صاحب کو عمران خان کو جب پتا چلا کہ توشہ خانے سے میرا کام خراب ہو گیا ہے اب تو جو توفے میں نے لیے تھے اور بیچے تھے وہ داستان کھلنے لگی ہے تو وہ کام جو انہوں نے بہت پہلے کرنا تھا یعنی کیا ہوا توشہ خانہ سے کہا گیا کہ ہم نے توفے لیے ہیں اس کی قانون کے مطابق بیس فیصد رقمت آ کی ہے اور وہ رقمت آ کرنے کے بعد ہم نے وہ توفے لیے ہیں گھڑی لی ہے وہ پین لیا ہے وہ اگوٹی لی ہے وہ کف لنکس لی ہے کافی داستان ہے اس کی اور وہ ہم نے تو جی اس کے کوئی جو قیمت تھی وہ کوئی دس کروڑ تھی ہم نے دو کروڑ جمع کر آیا ہے اور وہ لے کے بیچ دیا گیا ہے اسلام آباد کے ایک جیوری جو جیولر تھا یا کوئی گھڑی والا تھا اس سے اس کی قیمت لگوائی گئی یہی تطریقہ کار ہو سکتا ہے نا جی کہ قیمت کے تحیون کا توشہ خانے والوں کے پاس یا کیابنٹری ان کے پاس جو توشہ خانے کے انچارج ہوتے ان کے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہوتا اور ایسے تحائف جو مخصوص لوگوں کے لیے بنتے ہیں وہ مارکٹ کے آئٹم نہیں ہوتے کہ ان کی قیمتیں لکھی ہوئی ہوں وہ لسٹیڈ ایٹمز نہیں ہوتے اس کے لیے کہا گیا جی کہ ہم نے وہ پیسے دے کے توفہ لے دیا اس پہ اتراز ہوتا الیکشن کمیشن کے پاس بھی گیا الیکشن کمیشن نے بڑا طویل اس پہ بحث کی سب کچھ ہوا اور اس پہ خان صاحب کے وقلہ نے بڑا زور سے اپنا مقدمہ لڑا لیکن جو بیسک سوال تھا وہ نہیں بتایا جو ایک بات بڑے زور دور آج بھی کہہ رہے ہیں ان کے ساتھی آج بھی بات کہہ رہے ہیں کہ جنب کیا ہوا تو شاہ خانہ سے ہم نے ایک چیزیں خریدی ہم نے بیس فیصد ان کی قیمت ادا کی ہے لے لی ہے اور بلکل تو وہ تو قانون ہے تو ہم نے کب کہا نہیں کہ قانون نہیں ہم نے کب کہا کہ آپ نے بڑا خراب کام کیا ہم نے تو کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ نے غیر قانونی کام کیا ہے یقینا باقی لوگوں نے بھی تحفے لیے خریدے ہیں قانون کے طاعت قریدے ہیں خان صاحب کا یہ تھا اچھا دی میں نے خریدے ہیں بھیج لیے تو کیا ہوا میرے تحفے تھے میری مرضی یہ میری شاہ میری مرضی کا جو ہے نعرہ وہ خان صاحب نے بھی لگا لی ہے ٹھیک ہے میرا تحفہ تھا میری مرضی تھی بیچ لی ہے سوال یہ اٹھا کہ حضور آپ بڑے ذمہ دار اور بڑے آنست آدمی ہیں آپ باباندھ تھے کہ جس سال آپ نے یہ تحفے خریدے یہ آپ کا اساسہ بن گیا دو کام آپ نے کرنے تھے کہ آپ نے یہ بتانا تھا کہ اس تحفے خریدنے کے لیے جو پیسہ بقول ان کے دو کروڑ روپیہ وہ آپ کے پاس وائٹ منی تھی نہیں تھی تو کسی سے ادھار لیا ہوگا کرز لیا ہوگا اور کروڑ روپے کا کرز جو ہے وہ آپ دستی نہیں لے سکتے کسی دکان سے وہ پیسے نہیں پکڑتے اس کا قانون ملک کے اندر یہ ہے اور اگر آپ قانون مانتے ہوں تو قانون یہ ہے کہ آپ کراس چیک کے ذریعے وہ کرز لیتے ہیں اور کراس چیک کے ذریعے ہی واپس کرتے ہیں اور آپ ثابت کرتے ہیں آپ ظاہر کرتے ہیں اپنے ایسٹس میں کہ یہ میں نے ادھار لیا ہے پلان شخص سے لیا ہے اس کو واپس کرنا یہ آپ اپنی الیکشن ریٹرن میں بھی دیتے ہیں یہ آپ اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں بھی دیتے ہیں الیکشن کمیشن میں تو آپ نے وہ ظاہر نہیں کیا آپ کا اساسہ تھا آپ نے خریدا تھا اس کا سورس نہیں بتایا نہیں آپ نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں دیا لیکن جب پتا چلا کہ آپ کیونکہ یہ معاملہ کھل چلا ہے اب عدالت کا حکم آگیا ہے تو پھر سبسکونٹ یز بعد کے سالوں میں آپ نے انکم ٹیکس کے گوشواروں میں تبدیلی کر کے وہاں آپ نے یہ کر لیا کہ اس کے کچھ رقم کا اظہار کیا حضور آپ نے دو کام کر رہے تھے ایک الیکشن کمیشن کو اس کی وضاعت دینی تھی دوسرا جب آپ نے وہ بیچے آپ کے بقول آپ نے پانچ سوا پانچ کروڑ کے بیچے آپ نے تین کروڑ میں نفع کمایا پہلے ویسے کچھ اور کہتے تھے پہلے کہہ رہے تھے کوئی دس بارہ کروڑ روپے کے بیچے اب اس نے بھی اٹھر راج جتنے بھی آپ نے جتنے میں بھی بیچے یہ میرا اس وقت سوال نہیں جتنے میں بھی بیچے اس کا جتنا نفع ہوا یعنی قیمت خرید کے بعد جو فروخت کے پیسے تھے اس میں جو نفع ہوا وہ تین کروڑ تھا تیرہ کروڑ تھا دس کروڑ تھا اس کے اوپر آپ نے انکم ٹیکس دینا تھا کیا آپ نے دیا اس سال میں دیا سوال نفع میں ہے جواب نفع میں ہے پھر خان صاحب کا کہہ دیکھیں کوئی ہم نے لیے ہیں باقی لوگوں نے بھی تو توفے لیے ہیں ہم نے کیا غلطی کی ہے باقی لوگوں نے بھی لیے ہیں اور میرے پہ کیس بنایا تو عاصف زرداری صاحب نے گاڑیاں لی ہیں میاں نوازکیف صاحب نے گاڑیاں لی ہیں حضور عاصف زرداری صاحب نے گاڑیاں لی ہیں جب عاصف زرداری صاحب کو گاڑیاں دی گئی تھی اس وقت ملک میں شدید سیکیورٹی سچویشن خراب تھی پاکستان کا ہر شہر گلی گلی ہمارے دارے ہمارے قومی دارے انڈر اٹیک تھے ہمارے سکول ہماری عبادتگاہیں انڈر اٹیک تھی ان سیکیورٹی سچویشن میں زرداری صاحب کو ایک گوست ملک نے وہ گاڑیاں توفے میں دیں کہ اپنی حفاظت کے لیے رکھی ہے انہوں نے اسی قانون کے تحت جس قانون کے تحت آپ نے خریدی انہوں نے وہی قانون کے تحت وہ گاڑیاں خریدی اور اپنے نامی اپنے کاغذات میں ڈیکلیئر کی اور بیچی نہیں ہے وہ آج بھی ان کے ذاتی استعمال میں ہیں اور اگر کسی دوست کو آپ توفہ دیتے ہیں اور وہ آپ کا توفہ استعمال کرتا ہے تو توفہ دینے والا دیکھ کے خوش ہوتا ہے آپ غور کریں ایک شخص مجھے توفہ دیتا ہے کنڈی ساں مجھے توفہ دیتے ہیں میں اسے بدار میں بیج کے پیسے کما لیتا ہوں اور وہ توفہ گھوم کے ان کے پاس چلا آتا ہے اس کے بعد کنڈی ساں میرے بارے میں کیا سوچیں گے میں کیسا آدمی ہوں اور اگر ایک ملک دوسرے ملک کو توفہ دے ایک دوست ملک ایک دوست ملک کو توفہ دے اور وہ توفہ بھک جائے مازار میں وہ نیلام ہو جائے وہ توفہ نہیں نیلام ہوا وہ تو پاکستان کی عزت نیلام ہوئی وہ نیلام ہو کے واپس اس دوست ملک کے پاس پہنچ گیا ذرا بتائیے وہ اس حکومت کا اور اس ملک کا کیا عزت کرے گا کیا وقار رہ جائے گا یہ نا کی باتیں ہمیں روز سکھانے والے کیا کر رہے تھے اچھا چلے جی کوئی بات نہیں آپ نے یہ بھی کر لیا یہ غیر اخلاقی حرکت تھی غیر قانونی نہیں غیر اخلاقی تھی میاں نواز شریف صاحب نے بھی کر رہی یس لی ان کے بھی ذاتی استعمال میں ان کے بھی پاس وہ کھڑی ہے وہ خود استعمال کرتا ہے زرداری صاحب کی گاڑیاں ہمارے چیئرمن صاحب بھی استعمال نہیں کرتے شاید ہی کبھی انہوں نے استعمال کی ہو وہ زرداری صاحب کا ذاتی استعمال میں آج اگر آپ دیکھیں دو دن پہلے جس طریقے سے ہماری خارجہ پالیسی میں جو کامیابی ہمیں حاصل ہوئی یوکے نے پاکستان کو اپنی جو ہے وہ گری لس سے نکالا ہمارے فورمس سے چیئرمن پاکستان بھی بس پارٹی بلاور بھوٹو زرداری صاحب جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں جو ماضی میں ہمیں اپنے توفہ ملا پچھلی حکومت کا وضاحت خارجہ کے حوالے سے دوبارہ ہماری برپور کوشش ہے اور اس میں بہت سی کامیابی ہیں حاصل ہوئی ہیں خارجہ کے فرنٹ پر اور یوکے نے جس طریقے سے پاکستان کو اپنی گری لس سے نکالا یہ بھی ہمارے لیے بہت ایک اچھی خوشخبری ہے ابھی جو سیچویشن چل رہی ہے جس پہ ذکر ہوا آج پریس کانفرنس بھی ہوئی بہت سے چیزیں ہوئیں اس میں اگر آپ دیکھیں سب سے اہم صوبہ اس وقت اگر پی ٹی آئی کے پاس ہے وہ خیبر پخورت آ رہے ہیں اس وقت ان کی تقریباً دس سال ان کی حکومت ہو چکی ہے یا گیارہ سال جو سفر پاکستان پیپلس پارٹی نے دوہزار آٹھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شروع کیا اپنے سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں کے ساتھ اپنے تمام سٹیک ہورڈر کے ساتھ ایک امن کا سفر شروع کیا اور بہت اتک ہم امن لے آئے تھے آج وہ صوبہ دوبارہ تباہی اور بربادی کے دیانے پہ ان نالائکوں اور ناہلوں کی وجہ سے آ چکا ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں لکی مروت میں چھ پولیس کے ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں باقی جگہ پہ آج واقعات ہوئے ہیں آج ان کی ناہلی کی وجہ سے آج بھی اگر امران خان کی چوئس محمود خان ہو اور پنجاب میں دوبارہ بزدار ہو اور کشمیر میں قیرہ صاحب جس کے مشیر ہیں اس میں اگر وزیراعظم جو ان کی چوئس ہو تو آپ ان تینوں کا تجزیہ کر لیں تو آپ کوئی امران خان کی متعلق پتہ چل جائے کہ امران خان کس شخص جو نام امران خان وہ کیا ہے ان کی جو چوئسز ان تینوں اس میں ہیں وہ آپ کے سامنے آج خیبر خان جو بددمنی ہے آج وزیراعظم خیبر خان اپنے گھر نہیں جا سکتا آج ان کے علاقے کے لوگ امن کے لیے مارچ کر رہے ہیں ان کے لیے نکل رہے ہیں کہ میں امن چاہیے اپنے علاقے میں اپنے صوبے میں آج بہت سی ایسی چیزیں روزانہ کے بنیاد پر واقعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں آج پریس کانفرنس میں جو کائرہ صاحب نے بھی ذکر کیا ایک ایمپورٹڈ شخص جس کا نام ظلفی بخاری ہے اس نے کہا ہم اس شخص کا نام نہیں لینا چاہتے کیونکہ ہمیں خدا نہ خاص خطر ہے کہ وہ مارا نہ دے جس پہ اپنے جو ہے یہ چیزیں آہ گھڑی اور یہ چیزیں بیچی تھیں یہ تو کوئی اور تھا اس پہ جو نے بیچی تھا بھئی پہلے آپ اپنی تاریخ اٹھا لیں خیبر پتخواں کی تاریخ اٹھا لیں آپ کے صوبے کے لاؤ منسٹر پہ آپ کی ہی سابق وفاقی وزیر جو امور کشمیر کا اس کی افایہ ہے کہ اس نے مجھے اس کے نے قتل گئے آپ میں آپ کے شانگلہ میں آپ کے ایم پی اے کو اقلیت کے اپنے ہی ایک دوست نے قتل کروایا تھا تاکہ میں ایم پی اے بن جاؤں آج فیصل زمان نامی ایم پی اے صاحب جو کہ ایم پی اے ہوسٹ فرار ہو گئے تھے ان پہ اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کے قتل کا الزام ہے تو دہشتگردی کی سیاست دہشتگردوں کو اگر خیبر پتخواں کی پولیس اگر ان دہشتگردوں کو حفاظت نہ کرتی ان کو سیکیورٹی اور پوٹوکول نہ دی تو آج یہ ہمارے صوبے کا حال نہ ہوتا جو آج پی ٹی آئی کی نالائک اور ناہل حکومت نے کر دی ہے آج ایک سرٹیفائیڈ چور اور جھوٹا اکرامولہ نیازی صاحب کے فرزند ہمیں سبق سکھاتے ہیں کہ کرپشن کیا ہے جو خود کرپشن کی بنیاد پہ نکالا گیا اکرامولہ نیازی اس کا فرزند آج ہمیں درس دیتا ہے کہ آج کرپشن کیا چیز ہے کرپشن یہ چیز ہے کرپشن ہو چیز ہے جس طریقے سے وہ جھوٹ بولتے ہیں جس طریقے سے وہ یوٹن لیتے ہیں سب کے سامنے ابھی کارت صاحب نے پنجاب کے ذکر کیا اگر آپ کا ہی اتحادی وزیراعلا آپ کی بات نہیں مانتا تو اس کو اٹھا دیں آدمیت آپ تو کہتے ہیں آپ کی میجورٹی ہے پنجاب میں یا تو آپ کی بات مانیں یا اپنا کوئی جو ہے وہ ٹائگر فور سے کسی بندے کو بنا دیں وزیراعلا اور ایف آئی آر کٹوا دیں جورت کریں کیوں نہیں کرتے جورت آج بھی آپ ماضی میں ہم نے پاکستان پیپس پارٹی نے کبھی بھی گولی اور گالی کی سیاست نہیں کی ہے ہم نے بہت سے جنازے اٹھائے ہیں ہم نے خون دے کہ ہم نے بہت سے ہمیاری تاریخ بھری پڑی ہے شادوں تصویر آج بھی آپ لوگوں کا جب ماضی میں آہ لوگوں پہ قاتلانہ حملے ہوتے تھے آپ ان کا مذاک اڑھاتے تھے محترمہ شہید پہ جب کراچی میں حمل ہوئے اس پہ آپ نے کیا بیان دیا تھا ایسے نقبال پہ حمل ہوا تھے اس آپ نے کیا بیان دیا تھا آج بھی آپ کے زخموں پہ سوشل میڈیا پہ بہت بہت بڑا سوالیں نشان ہیں اور آپ اگر اتنے امرجنسی میں تھے تو آپ دو گھنٹے کا سفر کیوں کہ آپ کوئی نیئرسٹ آپ کے پنجاب کی حکومت نے آپ کے وسیع مکرم پلس نے پنجاب میں کوئی اسپتال نہیں بنایا کہ آپ کو لاہور شوکت خانم جانا پڑا کوئی اس اسپتال نہیں تھا جس میں آپ اس کے علاج کراتے لیکن آپ کے ان زخموں پہ بھی بہت بڑا سوالیں نشان سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ شاید یہ بھی کوئی سننے میرے کے ڈراما ہو کیوں نہیں آپ کہتے کہ یہاں پر ایک میڈیکل بورڈ بنائی اور اس کا جو ہے واقعی دیکھا جائے شوکت خانم سے باہر بھی اس چیز کو دیکھا جائے کہ یار ایک واقعی ہم تو ہمیشہ ہم نے سب سے پہلے چیرمن بلال بھٹو زہداری صاحب اور باقی حکومتی اتحادی جماعتوں نے ہم نے اس کی جو ہے پرزور مضمت کی تھی ہم اس سیاست میں ہم بلیو نہیں کرتے ہم نے ایکچولی ہم نے لوگوں کے جنازے کندے دی ہم کو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں ہم اس چیز کی سیاست نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ میڈیکل بورڈ کی طرف کیوں نہیں جاتے تاکہ پتا چلے کیونکہ آپ کی ڈاکٹر کے مطابق آپ کے تو کچھ زرات لگے تھے پھر پلستر آ گیا پھر ایک زخم چیز آ گئی اور سوشل میم میں اس کا ذکر ہوا کہ شاید یہ زخم بھی کوئی کہنے کو ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ بہت سے سوال انشاءد ہیں تو آپ آئے نا آپ آپ قوم کے سامنے ہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ کہ پھر آج آپ ہمارا بھی بڑا اچھا تعلق رہا ہے ہمارے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ آپ عرشت شریف کی شہادت کو بہت آگے مطلب ہے کہتے ہیں اس کی آپ شہادت کو اس کے جو ہے قطب کو آپ یہ نہ کریں کہ یہ پول ڈی سائز ہو اس کی انکوائری ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ بھرپور اس کی انکوائری ہو آپ کے پارٹی کے لوگ بھی شہادت نے کہا کبھی آپ ان کے لئے بھی آواز اٹھائی ہے کہ آپ صرف سیاست کرنا چاہتے ہیں آج آپ کو یاد آیا ہے آج تو جو ہے جس طریقے سے آپ وہ اس کو پول ڈی سائز کر رہے ہیں ہمیں تو لگ رہے ہیں کہ آپ عرشت شریف صاحب کے کیس کو جسری طرف لے جانا چاہتے ہیں سیاست کی نظر کرنا چاہتے ہیں ان کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور آج قوم سب سے بڑا سوال کر رہی ہے کیونکہ آج ہم سب جس طریقے سے فرد ریلیف میں کام کر رہے ہیں آپ سے وہ قوم سوال پوچھ رہے ہیں کہ پہلے بھی آپ نے صدقے خیرات اور زکاة کے پیسے کھائے تھے اب وہ پندرہ عرب جو آپ نے کہا تھا میں نے جمع کی ہیں وہ آپ نے کدھر کر دی ہیں کام پر تقسیم کی ہیں کیا آپ اپنی سیلف پروڈیشن کے لئے استعمال کر رہے ہیں یا لانگ مارچ کے لئے استعمال کر رہے ہیں ان غریب لوگوں تک تو آج تک جو ہے پندرہ عرب کے حساب کتاب تو نہیں پہنچا بکوال آپ کے آپ نے پندرہ عرب ہمارے اس پہ ریزرویشن ہوں گی آپ کی بات مان لیتے ہیں آپ نے پندرہ روپے جمع گئے اس کی بتائیں تو صحیح کہ آپ نے وہ پندرہ عرب کہاں کی ہیں کہ آپ نے لانگ مارچ کے لئے استعمال کی کیونکہ ادھر بھی لوگوں نے شاید آپ کو خیرات زکاة اور صدقے کے پیسے دی ہوں آپ تو ایک سیٹیفائیڈ ڈیکلیئر ہو چکے ہیں کہ آپ نے جو صدقے کے پیسے کرپشن پہ خرچ کیے آپ نے خیرات کے پیسے آپ نے زکاة کے پیسے اپنی سیل پرویجشن کے لئے خرچ کیے آج دوبارہ پندرہ روپے آپ کو ملے آپ دوبارہ اسی ڈگر پہ چلیں کہ آپ دوبارہ اس چیز کو دوبارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی سیل پرویجشن کے اوپر یہ لوگوں کے پیسوں پہ بہت سے سوالات ہیں جو آپ سے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ تھم سہلاب میں ہیں اور آپ آپ نے آپ کو وزیراعظم بنانے پر تلے ہوئے کہ میں کس طریقے سے دوبارہ وزیراعظم بنوں آج دوبارہ آپ کو کس نے کہا کہ چلیں امریکہ کی منتے کر لیں ہم امریکہ کی وجہ سے جو ہے ہم دوبارہ وزیراعظم بنے آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو امریکہ سے بہت اچھے تعلق آ چاہتا ہوں اب پہلے آپ نے پریشر ڈالا کس طریقے سے میں پریشر ڈالوں وہ آپ کے پریشر میں نہیں آئے تو آپ نے کہا چلو پاؤں پاڑ جاؤں اب وہ امریکنوں کے پاؤں پاڑ رہے ہیں کہ مجھے کسی طریقے سے جو ہے وزیراعظم بنے ہیں مجھے دوبارہ اقتدار میں لے کے ہیں اور انشاءاللہ ان کی قسمت میں وہ اقتدار نہیں ہے